سورہ فاتحہ کے اندر ہے کیا چیز کہ جو اس قدر بندے کے لئے اثر انداز ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے کیا چیز ہے سورہ فاتحہ میں پورا قرآن شفا ہے اور ان میں خاص طور سے سورہ فاتحہ یہ شفا ہے پورا قرآن شفا ہے اس کی دلیل قرآن سے ذکر کی گئی خاص طور سے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہوئی ہے اس کی دلیل ذکر کی گئی لیکن ہے کیا چیز اس صورت کے اندر کہ جو اس قدر اثر انداز ہونے کے لئے بیماریوں کے حوالے سے ظاہری بیماری ہیں دل کی بیماری ہیں تو الگ ہیں ظاہری بیماریوں کے لئے اس قدر وہ اکسیر ہے اس قدر وہ نفع بخش ہے اللہ میں نقیب ہی نے اپنی دوسری کتاب زاد المہاد کے چوتھی جل صفحہ نمبر 137 کے اندر ذکر فرمایا ہے کہتے ہیں یہ صورت جو اللہ رب العالمين نے قرآن میں اتھاری اس جیسی صورت کسی بھی کتاب کے اندر نہیں اتھاری نہ دوریت کے اندر نہ زبور کے اندر نہ انجیل کے اندر اس جیسی صورت کسی بھی کتاب میں اللہ رب العالمين نے اتھاری ہی نہیں اس لئے یہ صورت کا کیا نام ہے ام الکتب ام الکتب جس کے اندر اللہ رب العالمین کے اصماء و حسنہ کے اصماء و حسنہ کے اصول ذکر ہیں اس صورت میں اللہ رب العالمین کے جو اصماء و حسنہ اس کے جو اصول ہیں جو بنیادیں ہیں ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے اصول اسمائی ربنا جللہ وعلا ہمارے رب کے ناموں کے جو اصول اور بنیادیں ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے یہ کون کون سے نام ہیں آپ پوری صورت پڑھ جائیں اور دیکھیں کتنے نام اللہ رب العالمین کے اس میں ذکر ہیں پڑھئے ہے کوئی نام اللہ ہے نا اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی نام ہے رحمان الرحیم مالک ایک نام تو چھوڑی دیا پہلی صورت میں رب حسند رب ہے چار چھوڑی دیا پہلی الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب رحمان رحیم مالک یہ اللہ رب العالمین کے وہ اہم ترین نام ہیں جو اس عظیم صورت کے اندر ذکر کی گئے ہیں اللہ رب رحمان رحیم مالک اور مالک اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر دو عظیم توحید کا ذکر کیا گیا ہے دو عظیم توحید کا توحید احسند توحید علوہیت اور توحید روحیت روحیت اور علوہیت دونوں کا ہی ساتھ ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور بندے کی حاجت اور ضرورت کا اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہوئے مدد مانگنے کی شکل میں بندہ مدد مانگ رہا ہے اپنے عرف سے کس چیز کی مدد صحیح راستے کی صحیح راستے کی بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے مولف نے ذکر کی ہیں یہاں پر بہت مختصر کرتے ہوئے میں اتنا ذکر کروں گا کہ اس عظیم صورت کے اندر جو چیزیں جامع اور شامل طور پر پائی جا رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لئے اخلاص اخلاص لعبادت اللہ اور اس کی ثنہ اور تعریف اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنہ اور تمام معاملات کا اللہ رب العالمین کے سفرد کرنا مالکی امی الدین تمام معاملات کا اللہ رب العالمین کے سفرد کر دینا اور اسی سے مدد طلب کرنا کوئیہ کا نستحیل اور اسی کے افر بھروسہ کرنا اور اس سے عظیم ترین نعمتوں کا سوال کرنا اور اللہ رب العالمین سے نعمتوں کے جو اصول ہیں جو بنیادیں ہیں ان چیزوں کو طلب کرنا اور وہ ہے ہدایت جو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو جامع ہے ان کو لانے کا ذریعہ اور سبب ہے ہدایت انسان کو مل گئی تو دنیا کی نعمتوں کا بھی وہ مستحق قرار پائے گا اور آخرت کی نعمتوں کا بھی وہ مستحق قرار پائے گا ہر طرح کی مشقتوں اور دشواریوں کو دفع کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوگی اگر کوئی انسان ہدایت یا افتہ ہو جائے ظاہر سے بات ہے کہ جس صورت کے اندر اس قدر اصول ذکر کیے گئے ہوں اس قدر بنیادیں ذکر کی گئے ہوں کہتے ہیں خاص طور سے اس میں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کا جو جملہ ہے یہ کافی محتم بشان جملہ ہے کیونکہ ان دونوں ان دونوں جملوں کے اندر جس چیز کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ بندہ اپنے سارے معاملات کو کس کے سپرد کر رہا ہے اس جملے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سپرد کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر رہا ہے اپنے سارے امور کو انجام دینے کیلئے اسی کے سہارے کو اپنے لئے سب سے عظیم ترین سہارہ قرار دے رہا ہے حاجت اور ضرورت کی انتہا یہ ہے کہ پل پل کے لئے وہ اللہ رب العالمین سرلو لگاتا ہے اس قدر وہ رب کریم کے ان عظیم ترین اوصاف کا سہارہ لیتا ہے گویا کہ ان دونوں کلموں کے اندر عظیم ترین مقاصد کو عظیم ترین مقاصد کو جو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی شکل میں ہیں اور اشرف ترین وسائل کو اشرف ترین وسائل کو جو کہ ایہا کے نستائین کی شکل میں ہیں اشرف ترین وسائل یعنی اسباب کو اللہ رب العالمین پر حروسہ کرنا اس سے مدد طلب کرنا سارے معاملات کو اس کے سپرد کرنا یہ ان دونوں کلموں کے اندر پایا جا رہا ہے کہ مقصد سے جوڑنے والی جو عظیم ترین چیز ہیں برویہ کار انسان اپنی اس زندگی کو تبھی لاسکتا ہے جب یہ دونوں چیزیں اس کے اندر حاصل ہو جائیں جب بندہ بندے کے اندر یہ ساری صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پورے اخلاص کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ پوری امید کے ساتھ اور معاملے کو پورے طور پر اس ذات کے حوالے کرتے ہوئے جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کبھاگو دور ہے اس سے وہ مانگتا ہے طلب کرتا ہے تڑپتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کی آواز نکلتی ہے اور وہ چاہتا ہے اپنے رب سے کہ اس مسیبت کو اس بھلا کو اس نقصان دے چیز کو اے رب تو دور فرما دے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی آجزی کے اندر مزید قوت پیدا کرنے کے لئے اس کے ترہ ترہ کے ناموں کو بھی اس کے ساتھ ملا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے رحمان کہہ رہا ہے رحیم کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے مالک کہہ رہا ہے تاکہ ان تمام توسلات کے ذریعے سے اپنی اس حاجت اور ضرورت کو زیادہ نفع بخش بنا سکے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل سے نکلی ہوئی ان صداوں کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور شفا کا راستہ اس کے لئے ہموار کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے یہاں پر مولف نے مکہ کا واقعہ بھی دھورایا ہے اور کہا کہ میں زمزم کے پانی کو میں پینے کے لئے لیتا اور اس پانی پر میں سور فاتحہ کو بار بار پڑھ کر کے دم کرتا اور اس کو پیتا تھا کہتے فَكُنْتُ أَتْعَالَجُ بِهَا آخذو شربتن ممائِ زمزم کی زمزم کا پانی لیتا وَأَقْرَوْهَا عَلَيْهَا مِرَارًا اور سور فاتحہ اس پر بار بار پڑھتا ثم اَشْرَبُو پھر اس پانی کو میں پی جاتا تھا فَوَجَدْتُ بِذَلِكَ الْبَرْءَتْتَام مجھے اس عمل کے ذریعے سے اللہ نے مکمل طور پر شفا دے دی ثُمَصِّرْتُ أَعْتَمِدُ ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرِ مِنَ الْأَوْجَاءِ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت ساری بیماریوں کے آنے کے بعد آنے کے وقت میں اسی چیز پر اعتماد کرتا فَأَنْتَفِعُ بِهَا غَائَةَ الْإِنْتِفَاعِ تمہیں اس سے بہت بہت فائدہ اٹھاتا تو یقینی معنی میں سور فاتحہ کا معاملہ قرآن مجید کی آیات میں بہت عظیم ہے مکمل قرآن شفا ہے دوا ہے ہر طرح کی بیماریوں کے لئے اور خاص طور سے سور فاتحہ جیسا کی یہاں معلیف نے ذکر فرمایا